36 گھڑ کے جہاں پر سردی کا ستم لگا تارجواری ہے ایسے میں تحصیل دار رنجنا یادبنی گریب اسہائے اور کھلے آسمان کے نیچے تھنڈ گزارنے بالوں کے بیچ پہنچ کر جرورت مند لوگوں کو کمبل بانٹے ہیں اس دوران انہوں نے میڈیا سے چرچہ میں کہا کہ یہ پرینہ انہیں اپنی ماں سے ملی ہے جس کے پرینام سوروپ چھترپور کے برد آسرم پرگتی سویل بکلانگ آسرم سمیت بس اسٹینڈ گاندھی آسرم اور کھلے میں تھنڈ گزار رہے لوگوں کے بیچ میں پہنچ کر لوگوں کو کمبل بانٹے ہیں وہیں انہوں نے کہا کہ نر سیوہ ہی نارین کی سیوہ ہوتی ہے آج کھوڑا سا بیچ پتہ میں سے سامائے نکال کے بہت دونوں سے رکا ہوا سال پھر جو میں کرنا چاہتی ہی لیکن کھن میں ہی پا رہی ہی ہی کھنڈ کڑاکی کی پڑ رہی ہے تو آج ہم نے رین بسیدہ اور پردھ آسرم دیبیانگوں کا ایک پرگتشیل دیبیانگ آسرم ہے چوبے ہسپیڈن کے پاس میں اور گانڈھی آسرم جو بچوں کا ایک ہاؤسٹرل ہے اس میں بھی ہم نے گمبلوں کا بکرن کیا ہے کیونکہ کڑاکی کی کھنڈ میں بردوں اور بچوں کے لیے یہ کھنڈ میں کافی مشکل تھری ہوتی ہے تو میرا ایک خیوہ سا پیانس ہے کہ میں کھوڑ کی ایک کام آسکو اور اس طرح کے پیانس آگے بھی جاری رہیں گے